اسلام علیکم مائی ڈیئر ویورز پراما سیل فراد کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مایا کلسوم بیگم کی نیت سے واقف ہو چکی ہے کہ وہ کبھی بھی شان کا بھلا نہیں چاہتی وہیں کلسوم بیگم بھی یہ بات جان گئی ہیں کہ وہ جیسا مایا کو سمجھتی تھی وہ بلکل بھی ویسی نہیں ہے اتنی پریشانیوں مشکلات اور رکاوتوں کے باوجود مایا اور شان کا دشتہ آگے بڑھ رہا ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے ہیں کیونکہ مایا کسی حد تک شان کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے زمل کا بہت خیال لگتی ہے اور یہ بات شان زمل کے ساتھ وقت گزار کر اچھی طرح جان گیا ہے اور وہ کافی مطمئن ہے زمل مایا کو اپنی ماس تسلیم کرنے لگی ہے ڈرامے میں مایا اور شان کی چھوٹی مٹی نوک جوک بہت پسند کی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے میں مایا شان سے کہتی ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے نا میا مجنو بنے نہ بنے بیوی اسے لیلہ ہی چاہیے دوسری طرف نصار صاحب کو مائلہ کے لیے اس قدر پریشان اور بحال دیکھ کر نائل مامو سے کہتا ہے کہ وہ مائلہ سے شادی کرے گا شاید اسی طرح اس کی ماں کی روح کو سکون ملے اور اس کے دیئے کے زخموں کا کچھ مداوہ ہو سکے مایا کو ایک ساتھ کئی محاضوں پر لڑنا پڑ رہا ہے ایک طرف شجی چوتو سمیت اس کی آنکھوں میں گسنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے حراس اور بلیک میل کر رہا ہے اور یہ کہہ کر کہ فون بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا چیتو چاہتا ہے کہ ابھی جا کر شان کو ساری حقیقت بتا دوں دوسری طرف کلسوم اور طوبہ مایا کو پریشان کر رہی ہیں ماں باب کو کچھ بتا نہیں پاری کہ وہ پہلے ہی مائلہ اور پھپو کی وجہ سے پریشان ہیں پھر بھی بلاخر حمد جمع کر کے میڈم کلسوم اور طوبہ کو بتاتی ہے کہ میرا پہلا شہر اور کوئی نہیں مل کے شجی ہے اور ثبوت کے طور پر دصویریں بھی دکھاتی ہیں یہ سب کچھ ان کے لیے بہت شوکنگ ہوتا ہے یا تو طوبہ ڈپریشن میں چلی جائے گی یا پھر غصہ کرے گی مایا پر یہ کہہ کر کہ چھوٹے گھر کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی خام خرک شریف بندے پر الزام لگا رہی ہے یہ سب مایا کا خیال بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی نیکسٹ اپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے پیویورز کیسا لگا آپ کو میرا ریویو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے یہ ویڈیو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ